بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سپرنٹس امید ہے آپ سب پھر جیسے ہوں گے آج ہم چپ میں سکسٹین کا نیکسٹ ٹاپک پڑھنے چلے ہیں ایٹ فیز آف ایسی آلٹرنیٹنگ کرنٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا فیز ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو فیز اینگل کو کہتے ہیں یعنی آلٹرنیٹنگ کوانٹیٹی کا ہم نے فیز بتانا ہے اینگل بتانا ہے آلٹرنیٹی کرنٹ کون آلٹرنیٹی کوانٹیٹی کے اگر میں بات کروں تو آلٹرنیٹی کوانٹیٹی میں کرنٹ بھی آجائے گا وولٹیج بھی آجائے گا اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں فرسٹ و فیز کچھوں کے ہم دیکھنے لگے ہیں تو میں یہاں پہ لیٹ کرتا ہوں میرے پاس آلٹرنیٹنگ وولٹیج ہے اور آلٹرنیٹ وولٹیج کا جو فارمولا ہم نے لازم پڑھا تھا v is equal to v sin theta ہوتا ہے اب یہاں پہ میں کہتا ہوں angle 0 degree ہے اگر angle 0 degree ہم put کریں تو sin 00 ہوتا ہے تو voltage بھی کیا آجائے گا 0 degree آجائے گا ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ angle put کرتے ہیں 90 degree sin 91 ہوتا ہے تو v is equal to v0 آجائے گا sin 91 ہوگا تو یہ maximum voltage آجائے گا اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے angle 0 ہے تو voltage 0 ہے angle 90 ہے تو voltage maximum ہے مطلب voltage کس پہ ڈبینڈ کر رہا ہے angle پہ ڈبینڈ کر رہا ہے تو voltage کی value instantaneous value angle پہ ڈبینڈ کر رہی ہے اور یہ جو angle ہوگا یہ جو یہاں پہ theta angle آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو theta آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں angle کہہ رہے ہیں اور اسی angle کا ہم نے نام کیا رکھنا ہے phase رکھنا ہے تو یہ phase ہے phase is angle which describes the instantaneous value of alternating quantity is called phase ٹھیک ہو گیا پچھوئی اس کے definition ہے یہ آپ کی بک میں mentioned ہے یہ definition اب چلتے ہیں next آگے ہم دیکھتے ہیں phase کی ہم نے definition کر لی اب یہاں پہ phase کی ایک example کر لیتے ہیں diagram بنا کے دیکھتے ہیں میں لیٹھ کرتا ہوں یہاں پہ x-axis پہ angle ہے اور y-axis پہ voltage ہے اور یہ میں نے wave draw کر لی آپ کو ہوتا ہے alternative quantity کی wave بنتی ہے ایک positive wave بنتی ہے اور ایک negative wave بنتی ہے اب میں یہ کہتا ہوں یہ point ہیں ان کو ان کہتے ہیں a b c d end اور یہ last point ڈی ہے اب یہاں پہ phase بناتے ہیں یہاں پہ phase بناتے ہیں تو میں لکھتا ہوں ادھر zero یہاں پہ pi by two یہاں پہ pi phase three pi by two ٹھیک ہے اور یہ last two pi اور یہ جو میں نے angle سے لکھے ہیں نا یعنی phase لکھے ہیں یہ میں نے radion میں لکھے ہیں اور اب ڈگری میں لکھ رہے ہیں تو یہ zero ڈگری ہے یہ 90 ڈگری ہے یہ 180 ڈگری ہے ٹھیک ہے اور یہ 270 ڈگری اور یہ 360 ڈگری یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 ڈگری ہے اور radion میں pi by two 180 ڈگری میں ہے 180 ڈگری میں ہے پائی ریڈیم بنے گا 270 ڈگری میں ہے اور ریڈیم میں angle کتنا بنے گا three pi by two 360 ڈگری کا ریڈیم میں two pi بنتا ہے تو ہماری بک میں ریڈیم میں لکھے ہیں یا آپ ان کو ڈگری میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ phase ہیں اگر میں پوچھتا ہوں what is phase at point b phase at point b point b پہ آپ phase بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے پوائنٹ b پہ کتنا phase ہے phase is pi by two تو آپ بتائیں گے اس کا answer کیا ہے phase b پہ کتنا آ رہا ہے pi by two ہے pi by two کو ہم کیا کہتے ہیں 90 ڈگری بی کہتے ہیں اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں c پہ کیا ہے a b c d ٹھیک ہے اور یہ points پہ رہے ہیں a پہ phase کتنا آ رہا ہے zero radion b پہ pi by two ٹھیک ہے c پہ pi ہے radion آ رہا ہے اور ڈ پہ کتنا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ zero pi ٹھیک ہے پھر c پہ کتنا آ رہا ہے pi by three pi by اچھا یہ یوں لکھنے a پہ zero ہے b پہ کتنا ہے pi by two ہے c پہ کتنا ہے pi ہے اور ڈ پہ کتنا آ رہا ہے یہ ڈ در آئے گا یہ دو دفعہ لکھا گیا ڈ پہ کیا آئے گا three pi by two اور ڈ پہ کتنا آئے گا ڈ پہ two pi phase یہ phase ہم نے دیکھ لیا ڈیفرن پوائنٹ پہ ڈیفرنٹ phase آ رہا ہے یہ جو میں نے phase کی بات کی نا phase کس کو کہتے ہیں angle کو کہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ ایک ہے ایک angle ہے ایک phase ہے تو اس کو نام کہیں گے absolute phase اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ phase difference کی بات کرنے لگیں اب absolute phase کی بات نہیں کرنے لگیں میں دے لگتا ہوں phase difference اور phase difference زیادہ important as compared to phase difference is زیادہ important as compared to absolute phase phase difference کا مطلب ہے angle کا difference ہوگا یہاں پہ ایک ہی angle ہے یہاں پہ angle کا کیا ہوگا difference ہوگا منس کیا ہوگا وہ زیادہ important ہے کیسے زیادہ important ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اگر میں نے لکھی دیا more important phase difference زیادہ important ہے as compared to absolute absolute phase کے کیسے اب اس کو نہ دیکھتے ہیں میں ڈائیگرام سے اس کو سمجھتا ہوں تو لیٹر کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس y axis and x axis یہ میں نے lines ڈرا کر دی اب ادھر میں ویوڑا کرتا ہوں لیٹ کریں یہ first wave ہے اس کا crust وار negative peak آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ first wave ہوگی اس کو تھرہا سا large کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے first wave بنایا ہے اس کے points بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کہہ رہیتے ہیں a point یہ ادھر b point کہہ لیتے ہیں c point پھر یہاں پہ ہم ڈی کہہ لیتے ہیں اور یہ last ڈی کہہ لیتے ہیں یہ first wave ہے اس کا منام رکھ لیتا ہوں یہ wave one ہے اب میں ایک اور wave ڈرا کرتا ہوں اور اس کو میں red color سے ڈرا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو second wave میں ڈرا کر رہا ہوں اس کو یوں ڈرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یوں wave second wave میں ڈرا کر دی اب یہ جو second wave ڈرا کر رہے ہیں اس کا angle پہلے والی angle سے ڈیفرنٹ ہے second wave کا angle first wave کی angle سے ڈیفرنٹ آئے گا اب دوسری wave کے میں angle یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں پہلے اب یہ نام میں angle لکھتا ہوں اوپر والی wave کے اوپر والی جو wave ہے جس کو wave 1 کا ہوا ہے اور نیچے والی جو wave ہے جس کو wave 2 کا ہے جس کو ہم نے red color میں ڈرا کر کی اس کا نام wave 2 ہے اوپر والی wave 1 ہے اوپر والی wave کے میں angles کو گرین سے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اوپر والی wave کا 0 اور اوپر والی کا یہاں پہ پائے بائے 2 یعنی 90 اور پہ اوپر والی wave کا پائی بنے گا یہاں پہ اوپر والی wave کا 2 آئے گا اب نیچے والی wave کے میں angle سے لکھتا ہوں نیچے والی wave کا آ جائیں تو نیچے والی wave کا اگر میں b point پہ دیکھوں b point پہ اب یہ کیا کر رہی ہے سٹارٹ کرنے تو یہاں پہ اس کا 0 آئے گا اور یہاں پہ کیا ہوگا نیچے والی wave کا ڈی پوائنٹ پہ ڈی پوائنٹ پہ اور یہاں پہ یہاں پہ آئے گا ڈی ریڈین آئے گا ڈی پوائنٹ پہ آئے گا ڈی پوائنٹ پہ آجے گا ڈو پائنٹ پہ سیکنڈ ویب کے میں نے فیز لکھ دیا اب ذرا دیکھئے گا فیز ڈیفرنس فیز کا فرق اب میں بات کرتا ہوں ڈی پوائنٹ بی پہ بات کرتے ہیں پھر جس بھی پوائنٹ پہ بات کریں تو ویون کا فیسے پوائنٹ پہ اچھا میں نے ادھر کیا لکھ دیا بی پوائنٹ پہ ویون کا کتن کا آ رہا ہے پائے بیٹو یہ اوپر واری میں گرین کلواد کلر میں لکھے ہوئے تو بی پوائنٹ دو فرسٹ ویو اسٹ ویو بی پوائنٹ پائی بے ٹو اور دوسری ویو یہاں سے شروع رہی ہے بی پہ تو اس کا کتنا ہے زیرو ہے اب ان دونوں کو مائنس کریں تو کیا آجے گا پائی بے ٹو مائنس زیرو تو کتنا آجے گا ڈیفرنس یہ آجے گا پائی بے ٹو ڈیفرنس آجے گا آپ دیکھیں یہ جو ڈیفرنس آرہا ہے یہ زیادہ important ہے میں بتا رہا ہے دو ویو کے دمیان کتنا ویو کا ڈیفرنس آرہا ہے تو کتنا ہےرہ ہے پائی بے ٹو کس کا اینگل زیادہ ہے آپ دیکھیں ویو اگر فی ایسaw twoleg وی جس اگر ی یہاں تم بھی ہم نے ایک اور ٹیک ہے کونسا کر لینا ہے کونسا لیڈ اینڈ لیک اس کو ملک لیتا ہوں فیس لیٹ اینڈ فیس لیک ٹھیک ہے یہ ساتھ یہ ٹوپک والا موڈ ٹوپک میں مینشن ہو جائے گا فیس لیٹ ڈ اینڈ فیس لیک یہ ہم نے یہ بھی ساتھ ڈسکس کر لینا ہے اب در دیکھیں فیس لیڈ لیڈ کا مطبع ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ ٹوپرسن رننگ کر رہے ہیں ایک آگے اور دوسرا پیچھے تو جو پیچھے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو آگے ہیں اس کو کہیں گے یہ لیڈ کر رہا ہے ٹھیک آگے والے کو لیڈ کرتے ہیں پیچھے والے کو لیڈ کرتے ہیں آپ در دیکھیں اکوڈنگ ٹو ویڈ کیا بات بنیں گی اگر آپ لے کے ویڈ کے کوڈنگ دیکھیں گے تو ویڈ ون کا اینگل زیادہ ہے quase two کا کام پوائنٹ وی پہ ویڈ� یہ ہے اس کو کہیں گے یہ محلوع ہے ڈی بھئن کا سیاہ دہا تو ہم کہیں گے یہ لیڈ کر رہی ہے ہم کہیں کے بھی بھون لیڈ پیچھے ہیں کس سے پیچھے ہیں چکا ہے ٹھیک آہ بچوں یوں ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ویو ون آگے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں ویو ون کتنا آگے ہیں تو ویو ٹو کتنا پیچھے ہوگی پیچھے ہوگی تو دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں ویو ون اس لیڈنگ دی ویو ٹو بائی پائی بے ٹو یہ آپ کی بوک میں لکھا ہو میں ادھر لکھ دیتا ہوں ویو ون لیڈنگ ویو ٹو بائی پائی بے ٹو یہ ہو گیا اب جہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں ویو ٹو لیگنگ دی ویو ون بائی پائی بے ٹو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ ہر پوائنٹ بے ایسا ہوگا میں نے ابھی کس پوائنٹ پہ چیک ہے یہ بی پوائنٹ ہے آپ سی پوائنٹ پہ چیک کریں تو س ک noises کہ پPower کریں پائی بے ٹو پائی بے ٹو تو پائی mother-5 ڈو کاریں گے پھر ٹو آجے گا ٹھیک ہے یعنی ایوو ٹو ہماری بک میں نے ایک اور ڈیاغرم دی ہوئی ہے اب دیکھیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں بچے کچھ سوچ رہوں گے سر اگر ہم نے بی سے شروع کیا تو یہ یہاں پہ کیا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں اے پوائنٹ پہ اے پوائنٹ پہ اے پوائنٹ پہ اے فرسٹ ویب کا انگل زیرو آ رہا ہے اور دوسری ویب کا ادھر پائی بے ٹو بن رہا ہے تو یہ vier کی طرف اکسٹینڈ کریں وای ون کو ویو ٹو کو پیچھے بھی ڈراہ کریں نا تو میں ویو ٹو ویو ٹو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس پورچن کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا اگر ہم اس کو پیچھے کی طرف ڈراہ کریں یوں یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آتی ہے یہ اور یہ کمپیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ویو 1 جو ہے اس کو بھی پیچھے کی طرف لے کر چلتے ہیں ویو ون کو پیچھے کی طرف لے کر چلتے ہیں تو یہ یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ فرسٹ پوسٹی پیک اور یہ اس کی نیکٹی پیک آپ ویو ٹو اور ویو بان کو پیچھے کی طرف ڈرا کریں گے تو پھر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ویو ون لیڈ کر رہی ہے اور ویو ٹو لے کر رہی ہے کیسے بلا میں یہ پوائنٹ لیٹ کر لیتا ہوں تو اس پوائنٹ پہ اگر دیکھیں تو پہلے والی کا انگل کتنا بن چکا ہے پائنٹ بے ٹو بن چکا ہے اور دوسری والی کا اس پوائنٹ پہ انگل کتنا ہے زیرو فیز ہے تو ہر پوائنٹ پہ پیچھے سے دیکھ لیں یا آگے سے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر ویو ون کیا کر رہی ہے لیڈ کر رہی ہے ویو ٹو کیا کر رہی ہے لے کر رہی ہے ٹھیک ہے ہماری بوک میں ہم نے کہاں سے ڈسکس کیا پوائنٹ بی پہ پوائنٹ بی پہ ہم نے کہا کہ اے کا فیز پائنٹ بے ٹو اور دوسری کا فیز زیرو آئی در تو مائنس کریں تو یہ پائنٹ بے ٹو آگے یعنی پہلی ویو لیڈ کر رہی دوسری لے کر یہ اب آپ کی بوک میں ایک اور ڈائیگرام دی ہویا اگر آپ دوسری ڈائیگرام سے دیکھیں تو اس سے بھی یہی سیم ریزلٹ ملڈ ہے تو آپ اس کو ایک آڈنگ دیکھیں اس کو تو اس میں جو ویو ون ہے وہ اوریجن سے ہی شروع کی گئی ہے لیکن ویو ٹو جو ہے وہ نائنٹی سے میکسیمم سے شروع کی ہوئی ہے تو ادھر سی میں ڈائیگرام چینج کر لیتا ہوں اب دوسری ڈائیگرام جو ہماری بوک میں دی ہویا اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ ویو ون میں نے ڈرا کر لی دوسری ڈائیگرام کی یہ اور ایڈی جو ویو دی ہوئی ہے یہ ویو ون ہے اب دوسری ویو جو اب دی ہوئی ہے میں دوسری ویو ابھی ڈرا کرنے بھلا ہوں تو دوسری ویو کہاں سے ہم ڈرا کریں گے اس کو ریڈ ڈیکلرام میں ڈرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ریڈ ڈیکلرام میں یہ یہاں سے ڈرا ہوگی ٹھیک ہے دوسری ویو کو یہاں سے ڈرا کریں گے اور یہ ویو اسی طرح مڈرا کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اب لیٹ کر رہی ہے یہ یہاں پہ کمپیٹ ہوگی ایک ویو میں فور پارٹ ہوتے ہیں یہ ون یہ ٹو یہ تھری اور یہ فور پارٹ ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ اب پوائنٹ اے کی میں بات کرتا ہوں پوائنٹ اے پہ اگر آپ دیکھیں پہلی ویو جو ہے یہ فرسٹ ویو ہے ریڈ والی ویو کا نام رکھ رہتے ہیں ویو ٹو اور یہ جو ریجن زیرو سے شروع ریس کا نام ویون اب ویون کا پوائنٹ اے پہ بات کرنے لگیں تو ادھر میں لکھ لیں تو پوائنٹ اے ایچ پوائنٹ اے ویون کا انگل کتنا ہے ویون کا انگل کتنا ہے یہ زیرو آ رہا ہے اور سیکنڈ ویون کا انگل کتنا آ رہا ہے یہ ادھر سے ہے نا تو ادھر اس کا انگل کتنا بڑا ہے پائنٹ اے بے ٹو بن رہا ہے اب اس کو میں فیز لکھ لیتا ہوں یہ اوپر جو فیز لکھی ہوئے نا گرین کلر میں یہ ویون کے ہیں اور نیچے میں ریڈ گر میں لکھ لیتا ہوں ویو ٹو کے تو ویو ٹو کا یہاں پہ اے پوائنٹ پہ پائنٹ اے بے ٹو بنے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا پائنٹ بنے گا تو اب دیکھیں یہ جو ویف کے میں نے ریڈ والی ویف 2 ہے اس کے فیز میں نے نیچے والی لائن میں لکھے ہوئے لائن کے نیچے لکھے ہوئے تو دیکھیں ذرا اب دیکھیں ویف ون کا پوائنٹ ای پہ کتنا ہے زیرو ہے لیکن ویف 2 کا ریڈ اگر میں کتنا لکھا ہوئے پائی بے 2 ان کو مائنس کریں پائی مائنس زیرو گریٹر مائنس لیس کریں تو کیا آگیا پائی بے 2 اب بھی فیز nitsych号 آ رہے لیکن اب کس کا المہنگل زیادہ ہیں ویف 2 کا تو اب کیا کہیں گے ویف 2 کیا کرے گے لیٹ کرے گے اب ادھر ویف 2 کو لیٹ کہیں گے and ویف 2 کا همینگل کام ہے تو ویف 2 کو کیا کہیں گے لکھر کہیں گے تو اب کیا کہیں گے ہم ویف 2 لیڈنگ دی ویف 1 ویف 2 لیڈنگ ویف 1 بائی ایングل پائی بائی 2 ٹھیک ہو گیا جس کا انگل زیادہ ہوگا اس کو لیڈ کریں گے جس کا انگل کم ہوگا اس کو لیکنگ تو یہ دوسری ڈائیگرام کو بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہماری بک میں نا ویکٹر ریپریزنٹیشن دی ہوئی ہے ویکٹر کو الٹرینیٹی کو ویکٹر سے کیسے ریپریزنٹ بھٹتے ہیں تو اس کے بیسیکلی تھری پوائنٹس ہیں ان تھری پوائنٹس کو ہم سمجھتے ہیں تو ذرا دیکھیں گا اگر الٹرینیٹی کو ویکٹر سے ریپریزنٹ کرنا ہو تو پھر کیا طریقے کا رہا ہے ادھر ہم لکھ لیتے ہیں ویکٹر ریپریزنٹیشن تو ویکٹر ریپریزنٹیشن میں بچو بیسیکلی ہم تھری پوائنٹس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وولٹیج ہو یا کرنٹ ہو اس کو ویکٹر سے ریپریزنٹ کرنا ہو تو 3 میٹھڈ ہے آپ کو بتا ہے کرنٹ سکیلر ہے ہم نے لازٹ ٹیم پڑھا تھا لیکن ادھر ویکٹر سے ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر کرنٹ کو جو کہ سکیلر ہے اس کو ویکٹر سے اگر ریپریزنٹ کرنا تو 3 پوائنٹس ہمیں فالو کرنے پڑھیں گے چاہے ولٹیج یا ولٹی بھی سکیلر رہتا ہے لیکن اس کو ویکٹر سے ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں alternity quantity current ہو یا والٹیج ہو وہ سکیلر ہے لیکن اگر ولٹ ویکٹر سے ریپریزنٹ کرنا ہو تو کون سے 3 پوائنٹس ہیں نمبر اگر آپ alternative current یا ویکٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کی جو length ہوگی ویکٹر کی اس لینگت کو ہم کہیں گے یہ یا تو آرمیس ویلیو بتا رہا ہوگا یا تو یہ پیک ویلیو بتا رہا ہوگا پیک ویلیو کہتے ہیں میکسیموم ویلیو کو ٹھیک ہے تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا ویکٹر کی جو لینگت ہوگی یہ میں نے ویکٹر بنایا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں یہ میں نے ویکٹر ڈرہ کیا اس ویکٹر کی لینگت جو ہوگی وہ لینگت ہمیں کیا بتائے گی یا تو پیک ویلیو بتائیں گے یا رمی historie بتائیں گے دوسرہ point دوس seconds کا یہ ہے جو quantity zero سے شروع ہو رہی ہوگی اس کا ویکٹر وڑیزنٹل درہ کرتے ہیں let's let's eram current zeroZero پہ AScoigner Labs کہاں پھر ڈاہ کریں گے وڑیزنٹل درہ کریں گے Estpts پہلے اس کا ویکٹر زیارہ ہاتھ ہے انکیز کہتا تو اس طرح ویکٹر آئے گا تو آسان خاص میں جو ویکٹر جو قوانٹی زیرو پہ ہوگی اس کا ویکٹر ہوریزنٹر پہ آئے گا تھرڈ پوائنٹ یہ جو ویکٹر ہم بنا رہے ہیں ان روٹیٹنگ ویکٹر کی انگلیو فکنسی ہوگی یہ ویکٹر ایکچولی کیا کریں گے روٹیٹ کریں گے تو اس کو میں ڈائیگرام سٹا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ویو ہے اگر یہ ویو ایک ویو کمپلیٹ ہوتی ہے تو ادھر سے ایک سرکل کمپلیٹ ہوگا یہ ہاف ویو کمپلیٹ ہوگی تو ادھر سے یہ ہاف سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سیکنڈ ویو پورشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو ادھر سے ایک کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے یہ ویو آ رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سرکل کمپلیٹ ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر ایک سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ ویکٹر بھی ایک راؤنٹریپ کمپلیٹ کریں گے کیسے میں کہتا ہوں پہلے یہ یہاں تک آیا تو ویکٹر یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب ویکٹر کو اب میں نے روٹیٹ کرتے ہیں کیسے اگر یہ فرسٹ یہاں تک آیا تو ویکٹر یہ والا آگیا اگر یہ یہاں تک آتا ہے تو ویکٹر ادھر کو آ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ سائیکل آتا ہے تو ویکٹر کی ڈریکشن یہ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر یہ اس کو نہ شروع شروع سے میں کرتا ہوں یہ والا آئے گا تو پہلے یہ زیرو پہ ہے تو یہ ہوریزنٹر پڑا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ادھر آئے گا تو یہ ادھر کو اوپر ورٹیکل نائنٹی پہ آ دے گا یہ ادھر آئے گا تو اس کی یہ ڈریکشن ہو جائے گی پھر یہ ادھر نیکٹیو ایکسس میں آئے گا تو یہ بھی ادھر اپوسٹ نیچے کی طرف ہو جائے گا اب یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ دوبارہ اپنی اسی پریشن پہ آ جائے گا روٹیکل آ رہا ہے یہاں پہ ایک راctions ایک ویب کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ادھر سوچ کیا کر رہا ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے اور ویکٹر روٹیٹ کرتا ہوا ایک راؤں ٹریپ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور سرکل کی اگر بات کریں تو سرکل میں بھی ایک راؤں ٹریپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب ایک ویب کمپلیٹ ہو تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو روٹیٹنگ ویکٹرز ہیں یہ ویکٹر نیچے کیا کرنا ہے ایسا ہم نے بیٹ میرا ہے ویکٹر shots تو ویکٹر کی کیا ہوگی angle frequency angle frequency of , , karş is equal to . . ہے روٹیٹی ویکٹرز کی جو انگلر فکرنسی ہوگی یہ ایکوال ہوگی انگلر فکرنسی آف مرمی وہ آلٹرنیٹنگ کوانٹریٹی اب آلٹرنیٹنگ کونٹریٹی کون ہے کرنٹ ہے یا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے جو بھی ہوگا اس کا نام ہو جائے گا آلٹرنیٹنگ کوانٹریٹ تو دیکھیں کرنٹ ہے نا تو یہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے ویکٹر اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کس کے ایکوال ہے مطلب یہ کرنٹ ہے تو کرنٹ دیکھیں آپ یہ ویب کمپلیٹ ہو رہی ہے مطلب یہ کیا کر رہا ہے تو کرنٹ کی ہوتی ہے وہ کس کے ایکوال ہوگی روٹیٹنگ ویٹ گئے انگلہ فکرنسی کے یوں آسان فاس میں کہہ لیں کہ یہ ویکٹر کیا کر رہے ہیں اس کے انگلہ فکرنسی ہے جب ان کی انگلہ فکرنسی ہے تو یہ کس کے ایکوال ہوگی اگر یہ تین پوائنٹ ہوں گے تو ہم کرنٹ اور وولٹی کو ہم ویکٹر سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں آگے چالکے ہم نے لانگ کیسے بڑھنا تو اس میں ہم یہ تین پوائنٹ کو فالو کریں گے ہم کرنٹ کو یا وولٹی کو کیا کریں گے ویکٹر سے ریپریزنٹ کریں گے تو ہم نے کیا کہنا لینکھ آرمیس یا پیک مالی کو بتایا گی اگر کوئی ویکٹر زیرو ہے تو اس کو ہوریزنٹر سے شروع کریں گے اور ویکٹر روٹیٹ کریں تو ویکٹر کی روٹیٹنگ اینگلر فکرنسی کس کے ایکوال ہوگی الٹرنیٹنگ کوانٹریٹی کی اینگلر فرکرنسی کے ایکوال ہوگی ٹھیک ہے بچھو تو اس کی اگزیمپل یہ ہم نے دیکھ لی اس کے جو اپلیکیشن ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اگلے اب لانگ کیسے شروع ہونے والے ہیں اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم ہم باقی دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں اجازت دیں اللہ حافظ باقی دیکھیں گے